بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں لیکن انتہائی اچھے ریزلٹ کے بعد مجبور ہوں اور ان کی ریکویسٹ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور بنایا جائے اور سٹیپ بائی سٹیپ مزید گائیڈ کر دیا جائے جو ہمارے کلائنٹس نے وہاں پر کر لی ہے اور وہ پہنچ گئے ہیں اور اب وہ اس پروسس سے گزر گئے ہیں تو ان کے فیڈ بیک کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو ایک ترتیب الگ دے دوں پہلے ہی میں نے بنا چکا ہوں اس کے بعد کام کر چکا ہوں لیکن آج ایک ترتیب الگ دے دوں جس کے اندر فیڈ بیک شامل ہے ہمارے کلائنٹس کی جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان تمام باتوں سے ہم کیسے گزر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک یورپین کنٹری کی جو کہ پڑوسی ہے سوزر لینڈ کا آسٹریہ کا ہنگری کا اور اٹلی کا سرحدیں ملتی ہیں اور سلوینیا کی بات کر رہا ہوں میں سلوینیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں فیز کی ویزا فیز کی تو جو پے کرنے پڑے یورو کے اندر وہ ہے سیونٹی سیونٹ یورو ٹھیک ہے نا یہ ٹوٹل فیز تھی جو ان کو دینی پڑی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کے پاسپورٹ کی تو ان کو فائدہ کیا ہوگا مطلب فیوچر میں ان کو فائدہ کیا ہوگا یا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں کہ تقریبا تقریبا ایک سو پچاس ایسے ممالک ہیں جہاں آپ کو ویزا انٹری فری ملتی ہے اگر آپ کے بات سلوینیا کا ماملہ ہو جائے تو آپ کو ایک سو پچاس فری کنٹریز ملتی ہیں جس میں چھوٹے نام میں نہیں لوں گا لیکن یہاں پر جو ہے کینیڈا بھی شامل ہے کینیڈا بھی شامل ہے جہاں پر پورا پورا شنجن سٹیٹ شامل ہے پورا یورپ شامل ہے جس کے اندر یونائٹڈ گنگڈم شامل ہے جس میں یو ایسے شامل ہے ویزا فری کنٹری یو ایسے یعنی کہ دنیا ہی پوری شامل ہے جو نئی شامل ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے اور جو شامل ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے پاس آ جائے گا یہی بات میں نے ابھی ابھی آپ سے پہلے جب میں ون ٹو ون کانسلنگ کر رہا تھا تو میں نے یہی میں نے بتایا اپنے کلائنٹ کو بھی کہ آپ اگر ٹارگٹ کرتے ہیں کسی کنٹری کو لیٹس اے آپ کا ایک ڈریم کنٹری ہوتی ہے آپ کی منظر ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی کینیڈا یا یوکے یا کوئی بھی ہم نام دے لیں یو ایسے تو آپ ایسا اپنا پوائنٹ بنائیں اپنا ایک ایسا سٹرونگ پوائنٹ بنائیں کہ جس کے ذریعے آپ اس کنٹری میں اب ویزا فری کے بعد کیا پیچھے رہ جائے گا آپ وہاں پر جا سکیں اپنے لیے راستے کھولیے ٹیک ہے نا یہ ٹائم جو ہے نا 2023 and we are in پاکستان تو اپنے آپ کو اتنا وہ مت بنائیں کہ آپ چوائس پہ آ جائیں تو نا میرے پاس آفر تو آئیے سالوینیا کی لیکن میں نہیں کروں گا ابھی ہمارا ایک لڑکا گیا ہے اور وہ پلمبر پلمبر جو اس کو ملی ہے پلمبر کے اوپر اس کو بارہ سو یورو فر ہوئی ہے that is very good کیونکہ اس سے پہلے جو ایک لڑکا گیا تھا ہمارا پولینڈ کے اندر تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ سات سو اسی سیم کام کو وہ سات سو اسی یورو میں کر رہا ہے تو سات سو اسی میں ایک لڑکا کر رہا ہے اور وہ اس کنٹری میں چلا گیا تو وہ بارہ سو میں دوسرا بندہ کر رہا ہے تو یہ پریفرنس ہے کہ میں آپ کو اس فیڈ کے بیک کے بدلے جو مجھے ملی ہے کہ میری سیلری بارہ سو ہے تو میں نے آپ کو دے دی this is very good تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں مت try کریں وہاں بھی try کریں لیکن یہاں پر سیلریز comparatively بہتر ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے اور اس کے بعد processing time جو نظر آ رہا ہے جب آپ سے بات بن جاتی ہے تو وہ 30 دن maximum ہے لوگوں کا کام 15 دن میں بھی ہوا ہے مگر میں آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا ہے example مجھے 30 دن سب سے زیادہ نظر آئے ہیں overall average کے اندر تو میں 30 پکٹ رہا ہوں اس کو اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ پی آر دیں گے یہ لوگ تو پی آر کے لیے جو feedback ملا ہے وہ 5 years کا ہے یہ 5 years میں آپ کو وہ پی آر دیں گے currency جو استعمال وہاں پر ہو رہی ہے exactly آپ جان دیں یورو استعمال ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اگر وہاں پر کام کرتے ہوئے بھومنا پھرنا ہے تو دنیا آپ کے سامنے ہے لیکن کم از کم شنجن سٹیٹس کے اندر اور یورپ کے اندر آپ کی ویزا free entry جو ہے وہ پہلے دن سے ہو جاتی ہے مطلب آپ نے گاڑی میں بیٹھے آپ ویکنڈ ہے آپ اٹلی سوزر لینڈ آسٹریہ ہنگری یا جو بھی قریب قریب کے مملک جو ہیں جو آپ دو دن میں کر سکتے ہیں آپ وہاں پر entry کر سکتے ہیں اور اگر وہاں پر بھی کوئی option آپ کا بنتا ہے کوئی بات بنتی ہے تو آپ اخلاق کا ٹائم پورا کرنے کے بعد کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ بدنام ہیں کہ ہم لوگ ویزا لے کر پہنچتے ہیں اور فوراں چھوڑ دیتے ہیں پلیز اخلاق کا دامن نہ چھوڑیے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کمپنی نے آپ کو ہائر کیا ہے آپ وہاں پر ایک certain time گزاریں اپنا time گزاریں کم از کم ایک سال ضرور گزاریں اگر آپ کو مزہ نہیں دیارا تو بھی گزاریں اگر آپ کو 12 سو مل گئی یہ جوب اور آپ کو کوئی offer ہو رہی ہے پندرہ سو میں اٹھارہ سو میں تو اس کو اسی time مت avail کرنا شروع کر دینا ایک سال لیں ایک سال کے بعد کیجئے میں مانتا ہوں پیسے کے بارے میں کوئی نہیں compromise کرتا لیکن اگر آپ ایسی حرکت کر دیتے ہیں تو مشکل آ سکتی ہے آپ کو بھی number one اگر 50% chance ہیں لیکن آنے والوں کے لیے مشکل کیا راستے بند ہو رہے ہیں تو آنے والوں کے راستے کھولنے کے لیے آپ کو قربانی دینے پڑے گی کہ بینگا پاکستانی آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہم جب commitment کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ وہ commitment پوری کریں گے جو کام از کم ایک سال کی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اور option کیا ہیں اگر work visa مل جائے تو اچھی بات ہے اگر نہ مل جائے تو اور option کیا ہیں آپ کے پاس اس ملک کا ویزا کا option موجود ہے آپ کے پاس اس ملک کا job seeker ویزا بھی موجود ہے لیکن job seeker ویزا والوں کو ہمیشہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ ایسے نہ چلے جائیں کہ ان کو job seeker ویزا مل گیا اور وہ چلے گئے ایسا مت کریں اپنا data create کریں data کیسے create ہوتا ہے اگر خود کرنا آتا ہے اچھی بات ہے ورنہ ہمارے پاس یہ والا program یہ ہمارے پاس Europe gold program کا حصہ ہے اب آپ Europe gold program میں آگئے آپ نے job apply شروع کی جس طرح ان لوگوں نے کی تھی تو کیا ہوا ہے اگر job مل گئی تو بات ہی ختم ہو گئی ہم آپ کی processing job والی کریں گے وہاں سے correspondence کریں گے آپ ہی company سے باتچیت dealing paperwork form filling protector medical insurance ویزا فیز police certificate اس پہ چلے جائیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا کام اس میں delay ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا لمبا ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو جو کچھ بھی correspondence ہوئی تھی that is called data اس data کے اوپر جائیں تاکہ جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کے پاس certain data موجود ہو کہ میں نے ان دس لوگوں سے پندر لوگوں سے بات کرنی ہے اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ چیز اٹرک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو کوئی سیری دی کوئی profile دیا کوئی cover letter دیا جس کو circulate کیا جا رہا ہے around the Europe تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی LinkedIn کی جو profile اس کو change کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ جاپ سرچ کریں گے ہم آپ کو بھی ویب سائٹ بتا رہا ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے first کمنٹ سے اٹھا لیں سرچنگ سائٹس کو یا پھر آپ اٹھا لیں اس کو نیچے description box سے الگ سے کمنٹ کر کے آپ مانگتے ہیں تو مجھے اجیل ہوتا کہ میرا کمنٹ کیوں بائی پاس کیا جا رہا ہے لہٰذا میرے کمنٹ سے آپ تمام پانچ ویب سائٹ ہوں گی ان کو اٹھا لیجئے آپ کو تمام معلومات مل جائے گی ورگ ویزے کی جگہ مل جائے گی آپ اپلائے کریں گے لیکن European style CV اپنے فارمر ہیں جو بھی وہ بنائیے اور cover ریٹر بنائیے تاکہ اس کے اندر خیال اپنے کا کرنا ہے SEO کا خیال کرنا ہے ہر بندے کو آفر نہیں آتی SEO کا خیال کرنا ہے تصویر خیال کرنا ہے گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں تصویر کھجوانی سوٹ کوٹ پینٹ اگر لڑکے کھچوائیے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے اچھا اب آگئے مامل آگیا کہ وہاں پر میں چلا گیا جو لوگ گئے انہوں نے مجھے بتایا جب میں چلا گیا تو وہاں جو انہوں نے مجھ سے ریزیڈنٹ کارڈ کی فیس لی ہے اور اس کی کس تھی پندرہ یورو تو انہوں نے کتنے پہ کیے پندرہ یورو پے کیے جس میں انہوں نے اپنا کسٹ آف ریزیڈنٹ کارڈ بنوایا آپ کہتے ہیں اپلائے کہاں کریں جی اپلائے کرنے کیلئے کراچی کا مجھے معلوم ہے جو لوگوں نے اپلائے کیا تھا تو کراچی میں اسی کانسلٹ موجود ہے شاید اسلام آباد موجود ہے مجھے کنفرم نہیں ہوگی میں کراچی کا مجھے کنفرم ہے جو معاملہ کروائے تو وہ تو ہے اچھا اب یہ معاملہ ہوگیا اب اس کے اندر آپ نے بہت ترتیب کے ساتھ یا تو یورپ گول پروگرام میں آکے اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے یا تو آپ خود ہی کمکلیٹ کرنے ہیں اور جوب اپلائے کرنی ہے ڈیٹا بھی مل جائے گا یا پھر جوب مل جائے گی دونوں صورتوں میں آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ون ون کنڈیشن ہے کچھ آپ لوس نہیں کریں گے انشاءاللہ اگر بات سمجھ میں آرہی ہے یہ ہے پورا سسٹم اگر بات سمجھ میں آرہی تو اچھی بات میری اپنی سپیسیفک پروفائل ہے جیسرہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہ ہنر ہے نہ میرے پاس تعلیم ہے وہ بندہ کیا کرے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہنر بھی نہیں تعلیم بھی نہیں اس بندے کو اپنے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو سیلانی ویل فیر ہے یا جو امن فاؤنڈیشن ہے اس قسم بھی جتنی بھی دارے ہیں جن کا مجھے نام بھی نہیں آتے وہ ہمیں رابطہ کرتے ہیں مجھے رابطہ کرتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے رہا ہے لہٰذا یہ تمام چیزیں ہمیں تو اچھا اس نے بھیج دی مجھے ورنہ میں اس کی بہت بڑی ہلپ کرنا چاہ رہا تھا تو اس ٹک ٹاک کی اس ڈانس نے مجھے روکا کہ یہ آدمی جیسے کسی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو پاکستانی ڈراما میں کام کرنا چاہئے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے ہمیں لنکڈین کی پروفائل ٹھیک کرنی ہے ہم کو اپنا یورپ گول پروگرام کا مولا ٹھیک کرنا ہے ہم نے دیٹا کو کلیٹ کرنا ہے اور ہم نے سوئر ورکنگ کرنی ایک ایک پروڈجیکٹ بڑا آرام سے بول دیا بڑا آسانی سے بول دیا اتنا آسانی سے ہوتا نہیں ہے نہ آسانی سے بول رہا ہوں نہ آسانی سے ہوتا ہے جناب مجھے معلوم ہے یہ مشکل کام ہے اور یہ محنت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے اور میرے خیال ہے محنت کرنے والوں کو ہی اس کا پھل ملنا چاہیے اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ